السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد هو نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت شہور عند اللہ اثنہ عشر شہراً في کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها اربعات حرم صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں اپنی زندگی اپنا تاروبار اپنے ادارے اور انسانوں کے درمیان زندہ رہنے کے جو اصول سکھائے ان اصولوں میں اللہ رب العزت نے انسان کو اوقات کی وقت کی تائم کی تقسیم بھی سکھائی اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ہمیں اللہ نے عطا کی جن کے ذریعے انسان اپنے وقت کی پیمائش کرے گا اور صورت الرحمن میں ان دونوں چیزوں کا بطور نعمت کا ذکر فرمائے فرمایا الشمس والقمر بحسبان کہ یہ چاند اور سورج دونوں حساب کا ذریعہ ہے چاند بھی اور سورج بھی معلوم ہوا وہ کلینڈر کہ جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے قرآن کے مطابق ہے اور وہ کلینڈر جو چاند کے حساب سے ہو جسے ہم قمری کلینڈر کہتے ہیں وہ بھی قرآن حکم کے مطابق ہے جو سورج کے اعتبار سے کلینڈر ہوتے ہیں انہیں ہم شمسی کلینڈر کہتے ہیں جو چاند کے حساب سے ہوتے ہیں انہیں قمری کلینڈر کہتے ہیں اور اس کلینڈر کے اندر ایک سال کے اندر جو بارہ مہینوں کی تقسیم ہے یہ تقسیم بھی اللہ تعالی نے خود مقرر فرمائی ابھی جو آیت علاوت کی سورہ تعبہ کی آیت نمبر 63 63 اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ یہ بارہ مہینوں کی تقسیم میں نے خود کی اور یہ بھی بتایا کہ کب کی تھی آیت علاوت کرتا ہوں اس کا ترجمہ آرز کروں گا اِنَّ عِدَّةَ شُهُورِ عِندَ اللَّهِ اسْنَ عَشَرَ شَهْرًا اِنَّ عِدَّةَ شُهُورِ عِندَ اللَّهِ اسْنَ عَشَرَ شَهْرًا بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے اسْنَ عَشَرَ شَهْرًا بارہ مہینوں اور یہ اللہ نے کب کلینڈر بنا دیا تھا انسان کے لئے بارہ مہینے کا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَبْضِ جس دن کے اندھانے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا یہ بارہ مہینے کا کلینڈر اس میں کسی سائنسدان کی کعوش شامل نہیں ہے کسی سائنسدان کسی انسان کی کعوش شامل نہیں ہے قرآن مجید کی آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑھی اِنَّ عِدَّ تَشُهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي کتاب اللہ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَبْضِ کہ یہ بارہ مہینوں کی تقسیم اللہ نے مقرر کی کتاب اللہ میں اور جب جب آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس وقت بتا دیا تھا کہ فِيْهَ عَرْبَعَةٌ حُرُم اس میں چار حرمت والے مہینے ہیں جب یہ اس وقت جب آسمان و زمین کی پیدائی شروع تھی اس وقت اللہ نے مقرر کر دیا تھا قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اور وہ چار مہینے پھر لوگ پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جی وہ چار مہینے کون سے ہیں وہ سوال بھی اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں ذکر فرمایا يَسْعَلُونَكَ عَنِ شَهْرِ الْحَرَامِ قُلْ قِتَالُ اُن فِي قَبِير یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے چار مہینے ہوتے ہیں قُلْ قِتَالُ اُن فِي قَبِير آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا قتل و قتال کرنا حرام ہے اور وہ چار مہینے تھے ایک رجب کا مہینہ پھر اس کے بعد تین مہینے مسلسل ہیں ذِقَادَ ذِلْحِجَّ مُحرَم یہ حدیث سے ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی پھر اس آیت کی تفسیر کی کہ وہ چار مہینے رجب شابان سے پہلے والا مہینہ پھر اس کے بعد ذِقَادَ ذِلْحِجَّ اور مُحرَم پورا اب یہ جو ہمارے ہاں ہجری کلینڈر ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے اس کا حساب چاند کے ساتھ ہے اس لئے اس کو کمری کلینڈر بھی کہتے ہیں ہجری کلینڈر کا تعلق چاند کے ساتھ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور وہ بھی اسلامی تاریخ کا جب حصہ بنا یہ کلینڈر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا جب وہ صحابہ کے پوری کمیٹی بنائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیونکہ اس وقت کئی کلینڈر چلتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بائیس لاکھ مربع مین فتح ہو چکا تھا ایک حکمران کے تحت ایک امیر المقمنین بائیس لاکھ مربع مین سے زیادہ حکومت تھی اور مختلف علاقوں میں مختلف کلینڈر چلتے تھے آپ کو حیرت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے جس سال پیدا ہوئے اس وقت دنیا کے اندر اس ان علاقوں کے اندر بارہ کلینڈر چلتے تھے ہم تو دو کلینڈروں سے پریشان ہیں ایک ہجری اور ایک عیسری اس وقت بارہ کلینڈر چل رہے تھے اگر کسی صاحب نے ان بارہ کلینڈروں کا معلوم کرنا ہو تو مشہور مسنف ہیں سیرت نگار قاضی سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے رحمت للعالمین وہ تقابل ادیان سے انہوں نے سیرت لکھی ہے تقابل ادیان مختلف ادیان کے بہت ماہر تھے وہ عوام کے لئے نہیں ہے خواس کے لئے جو صاحب مطالعہ کرنا چاہے ہیں انہوں نے ایک صفحہ بنایا ہے اس صفحے میں ایک گولدائرہ بنا کر اس دور کے بارہ کلینڈروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نکال کے وقت آئی اس وقت ہجری کلینڈر ہوتا ہی نہیں تھا ہجری اتباد میں ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال وہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ وہ اب رہا یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے وہاں مندر بنوایا بڑا شاندار ہیرے جواہرات لگا کر تو اس نے کہا یہ کعبہ کو ختم کرو میرے پاس آیا کرو وہاں میلہ لگایا کرو یعنی حج میلہ وہاں لگایا کرو وہ بکا جائے جناب ہاتھیوں پر اپنی منگینی کے توپے اپنی اس دور کی توپے غلیل کی طرح بڑے بڑے پتھر رکھ کر وہاں ہاتھیوں پر رکھ کر مارتے تھے امارتوں کو منہجم کرتے تھے وہ ہاتھیوں کو لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعوہ کو گرانے کے لئے اسی سال جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی یہ بولا واقعہ صورت الفیل میں لم ترہ کیف فعل رب کبھی اصحاب الفیل کیا آپ نہیں نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تو جس سال وہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اللہ نے اس پر تنکریہ برسائی اور وہ ختم ہوا اس سال ایک نیا کلینڈر شروع ہو گیا تھا عرب میں عام الفیل عام الفیل ہاتھیوں کو کلینڈر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعانے میں بھی یہ شمسی سال بھی موجود تھے اور یہ قبلی سال بھی موجود تھے یہ شوال یہ قادہ یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے دور تک مختلف کلینڈر چلتے آ رہے تھے آپ جب سیرت قیبہ کا مطالعہ فرمائیں گے تو پھر سوال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس سال کو پھر کیا لکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے ایک مستقل کلینڈر شروع ہوا تھا سن نبوی سن ولادت نبوی یہ مستقل ایک کلینڈر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد سیرت نگار اس طرح لکھتے ہیں سن ولادت نبوی ایک میں یہ ہوا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں وہاں سے سن نبوی شروع ہوا ایک ہے سن ولادت نبوی ایک ہے سن نبوی وہاں سے سن نبوی شروع ہو گیا ایک نیا چلینڈر شروع ہوا سیرت نگاروں میں پھر تیرہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہجرت کر کے تیرہ سال بعد یعنی ترے پن سال کی عمر میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے اس سے ہجری کلینڈر شروع ہوا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تھی تو نیا سال نیا کلینڈر شروع ہو گیا صحابہ اس کو استعمال کرتے تھے اب اس کے بعد سیرت نگار ہجری کلینڈر فلاہ سن ایک ہجری میں یہ ہوا دو ہجری میں یہ ہوا تین ہی تیجر پہ وہ ہجری کلینڈر شروع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا سن گیارہ ہجری میں نبی اللہول سن گیارہ ہجری میں وصال ہوا اس کے بعد چلتے چلتے دور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں پھر مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک کلینڈر ہونا چاہیے جس پر ایک حکومت چلے کیونکہ بہت سارے اختلافات سامنے آ رہے تھے حکامات مختلف ہو رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ ہجری کلینڈر یہ شروع کیا جائے ہجری کلینڈر کو فائنل کیا جائے سب کے لئے آئندہ حضرت خلافت عمر میں یہ کلینڈر چلے گا جہاں جہاں خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ یہ دیا تھا کہ اس کے آغاز جو ہے وہ محرم سے کیا جائے چنانچہ یہ محرم اس وقت پہلا مہینہ بن جائے وہاں سے پھر اب تک ہجری کلینڈر اب ایک ہی ہے اور اسلامی تعلیمات کے اندر الشمس والقمر بحسبان دونوں پر عمل ہوتا ہے بعض ادراتیں وہی کہتے ہیں دیکھیں جی سورہ برحمان میں آتا ہے الشمس والقمر بحسبان کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں تو آپ چاند کے سال کا کیوں اعتبار کرتے ہیں سورج کا کیوں نہیں وہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا اس کا جواب ہے بلکل دروس یہ جو عیسوی سال ہے یہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور یہ بھی غلط نہیں ہے کوئی غیر اسلامی نہیں کہیں گے اس کو کوئی غیر شرعی نہیں کہیں گے اس کو یہ بھی اسلام کے مطابق قرآن کے مطابق یہ عیسوی سال شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش عیسوی کلینڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں اس وقت اس عیسوی کلینڈر جو آپ کہیں اب دو ہزار اکیس چل رہا ہے اب دو ہزار اکیس چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلینڈر کے مطابق سن 571 اپریل میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے اس وقت یہ آپ کا جو دو ہزار اکیس کلینڈر کا بہنا یہ اس وقت تھا 571 571 اور اپریل کا مہینہ تھا اس وقت یہ کلینڈر چل رہا تھا دو ہزار اکیس علیہ السلام سے چلا اب وہ سوال درمیان میں ہے کہ اسلامی عبادات کا تعلق یہ چاند کے ساتھ کیوں ہے تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہئے اسلامی عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ بھی ہے سورج کے ساتھ بھی کلینڈر کے حساب سے وقت کے حساب سے کیسے ہمیں ذکاة ادا کرنے کا حکم دیا گیا چاند کے اعتبار سے چاند کے اعتبار سے یہ شریع حکم یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کے لئے یہ وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کے لئے چنانچہ زکاة کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہجری سال سے چاند کے حساب سے زکاة ادا کی جائے اگر کوئی صاحب جنوری فروری اور مارچ اپریل اور اگست کے مہینے کے حساب سے زکاة ادا کرتے ہیں ان کی زکاة ادا ہو جائے گی فکر نہ کریں لیکن ایک چھوٹی سی باتیں بیچ میں اور وہ یہ ہے یہ دن میں رکھ لیجئے گا جو صاحبی اگست جنوری فروری کے حساب سے زکاة ادا کرتے رہے ہیں اب تک ان کی زکاة ادا ہو گئی بھی ان کوئی گھبرانہ نہیں کوئی فکر نہ کریں لیکن ایک فکر کیجئے گا اور وہ یہ کہ جو کمری سال ہوتا ہے چاند کے حساب سے یہ شمسی سال سے دس دن چھوٹا ہوتا ہے چاند کے حساب سے جو سال ہے یہ جنوری فروری کے حساب سے دس دن چھوٹا ہوتا ہے لہذا چھتیس سال کے بعد تین سو ساٹھ دن کا فرق پڑ جائے گا تو چھتیس سال کے بعد ایک سال کی زکاة اور دنی پڑے گی ان صاحب کو جو جنوری فروری کے حساب سے زکاة دیتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کا کیونکہ یہ چھتیس سال جنوری فروری کے حساب سے زکاة دیتا رہا اور کمری اعتبار سے یہ سنتیس سال بن گئے آپ حساب کریں گے تو بھی کوئی سو فیصد آئے گئے ان صاحب کو چھتیس سال بعد ایک سال کی زکاة اور دنی پڑے گی اس لئے آسان طریقہ ہے بعض لوگ محرم میں زکاة ادا کر دیتے ہیں کہ جی پہلا مہینہ بعض رمضان میں ادا کر دیتے ہیں بعض شغال میں ادا کر دیتے ہیں بعض کوئی اور مہینہ ربیلہ بل مقرر کر لیتے ہیں وہ زیادہ بہت ہے تاکہ چھتیس سال بعد ایک سال کی زکاة اور نہ دینی پڑے تو زکاة کا تعلق چاند کے ساتھ رمضان کا تعلق روزے کا تعلق چاند کے ساتھ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ رمضان کا تعلق روزے کا تعلق رمضان سے رکھا جو چاند کا مہینہ کبھی وہ سردیوں میں آتا ہے کبھی گرمیوں میں آتا ہے کبھی باہر میں آتا ہے آپ کی نوجوانی میں گرمیوں میں رمضان آیا کوئی بات نہیں بڑھاپے میں سردیوں میں آئے گا انشاءاللہ اور اگر یہ جنوری فروری کے حساب سے ہوتا رمضان تو پھر ساری دنیا کے لیے یا گرمی میں ہوتا یا سردی میں ہوتا سارے مشکل میں پڑے گئے ہوتا یہ اللہ کا نظام کہ وہ رمضان پورے گھونتا رہتا سارے سال میں سارے بہاروں سارے موسموں زکاة کا تعلق چاند کے ساتھ روزے کا تعلق چاند کے ساتھ حج کا تعلق چاند کے ساتھ عورت عدت گزارے گی چاند کے ساتھ یہ سب باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں لیکن ایک عبادت اللہ نے ایسی خود مقرر کی فرض عبادت کہ جس کی ٹائمنگ جہاں وہ سورج کے ساتھ ہے الشمس والقمر بحسباب چاند اور سورج دونوں حساب کا ذریعہ ہے چنانچہ نماز اس کی ٹائمنگ کا تعلق سورج کے ساتھ بہر کیجئے اس کی ٹائمنگ کا تعلق اللہ نے سورج کے ساتھ رکھا صبح صادق کے وقت فضر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اور صبح صادق کب ہوتی ہے جب سورج اٹھارہ ڈگری ایٹین ڈگری نیچے ہوتا ہے تو وہ روشنی صرف نظر آتی ہے سورج کی سورج کا جسم نظر نہیں آتا تو ہم اس کو صبح صادق کہتے ہیں یہ وہ ایٹین ڈگری نیچے ہوتا ہے پھر وہ جب اس کی گلٹی کیا تلو ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سورج تلو ہو گیا اب فضر کا وقت ختم ہوگا پھر زوال کے وقت سے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کب جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو اور مغرب کی طرف جانے لگے اور انسان کا سایہ مشرق کی طرف جانے لگے بس ذرہ سا سایہ ہو جائے تو اس کو زوال کہتے ہیں اب زہر کا وقت شروع ہو گیا کب تک رہے گا جب ایک انسان کا سایہ دو انسانوں کے برابر ہو جائے یعنی ایک فٹ چیز کا سایہ دو فٹ کے برابر جو گناہ سایہ ہو جائے اس وقت تک عصر کی نماز کا وقت ہے اور جب دو مثل سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا عصر کا وقت ختم ہو گیا اب یہ رہے گا سورج غروب ہونے سے پہلے تک یعنی دھوک کے پیلا ہونے تک اور مغرب کا وقت تب شروع ہو گا جب سورج غروب ہو جائے گولٹی کیا نظروں سے خائب ہو جائے اور مغرب کا وقت تب ختم ہو گا جب سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ سرخی اور سفیدی مغرب کی جانے بلکل ختم ہو جائے اندھیرہ چھا جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا عصر کا وقت شروع ہو گیا عصر کا وقت کب ختم ہو گا جب سبح سادق ہو گیا وہ سورج ایٹین ڈگری پہ ہو گا آپ نے غور کیا پانچوں نمازوں کے آغاز کا وقت بھی انتہا کا وقت بھی اس کا تعلق اللہ نے کس کے ساتھ رکھا سورج کے ساتھ رکھا یہ سورج اور چاند دونوں جو چلا رہے ہیں اس میں اچھی طرح اتمنان رکھئے گا کسی سائنسدان کا ہاتھ نہیں ہے اچھی طرح اتمنان رکھئے سورج اور چاند کے چلانے ہوئے کسی سائنسدان کا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ کا نظام ہے اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ یہ جو چاند کا نظام ہے جب آپ دونوں کو گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور علم الاوقات کو پڑھیں گے اسٹرانمی کو پڑھیں گے مطالعہ فرمائیں گے جن اظرات نے مطالعہ فرمائے بہت اچھی طرح جانتے ہیں سب سے سادہ نظام سب سے آسان فہم آسان سمجھنے والا نظام جس سے تاریخیں آسانی سے دنیا کے ہر بندے کو سمجھ میں آ جائیں وہ چاند کا حساب ہے امری حساب چاند کے حساب میں نہ کسی دوردین کی ضرورت ہے نہ کسی ڈائری کی ضرورت ہے نہ کسی جنتری کی ضرورت ہے نہ کسی کلینڈر کی ضرورت ہے آپ چاند دیکھو روزہ رکھ لو چاند دیکھو افتار کر لو ممکن ہے آپ کے دین میں آئے ایک مولانا مسئیبت بنائی ہوئی ہے راج بارہ بجے اعلان کرتے ہیں چاند نہ برا لے یہ تمہارے لئے مشکل کھڑی کی ہوئی ہے چنانچہ ایک صاحب نام نہیں دوں گا ایک صاحب بہت بڑے عوضے پر ماشاءاللہ انہوں نے کہا ان مولیوں کو پتہ نہیں ہے چاند کم نظر آئے گا کم نظر نہیں آئے میں ان کو سائنسی اعتبار سے چار سال کا کلینڈر بنا کے دوں گا قومی سطح پر اعلان کیا ان صاحب نے قابل صاحب ہے ماشاءاللہ ان مولی ادرات کو پتہ نہیں ہے کلینڈر کلینڈر کا میں ان کو چار سال کا اکمل کلینڈر بنا کے دے دوں گا جس دن انہوں نے اعلان کیا اس دن جامعہ شفیہ کے ایک تالی علم فاضل انہوں نے دو سو سال کا کلینڈر بنا کر اردو بزار میں چھاپ کے رکھا ہوا ہے تقویم اردو بزار میں دو سو سال کا کلینڈر ہر مہینے کا یہ نہیں کندہ دا ایک دن اس دن چاند کی کونسی تاریخ ہوگی دن کیا ہوگا انگریزی تاریخ کیا ہوگی ہر مہینے کا بنا کر دو سو سال کا بنا کے رکھا ہوا ہے اردو بزار میں مل رہا ہے وہ اعلان کرنے والے صاحب کو اہم شخصیت کو وہ کتاب بھجوا دی گئے حضرت اس کا مطالعہ کر لیجئے اس دن کے بعد سے آج تک انہوں نے وہ چار سال کا کلینڈر بنا کے نہیں دیا اس لیے کہ وہ دو سو سال کا ایک طالبی لمب بنا کے دے چکا یہ جانا شفیہ میں یہ فن پڑھایا جاتا ہے برامہ کو اس خن کے پر لکھنے والے جو تھے وہ حضرت مولانا موسیٰ صاحب روحانی بازی رحمت اللہ جو تیرے ترمیزی بھی پڑھاتے تھے ان کی یہ اسٹرونمی میں کتاب فلکیات سغرہ اور فلکیات قبرہ ان کی یہ دو کتابیں اس وقت پنجاب ایونسٹی کی جو مسی کروائی جاتی ہے سپیس سائنس میں اس کے نساب میں پنجاب ایونسٹی میں ان کی یہ دو کتابیں شاملے نساب ہیں بس آپ کی مولمیوں کو اتنا سمجھ لیجیے علماء کو اتنا سمجھ لیجیے کہ اس ترونمی میں کتنی مہارت ہوتی ہے نگرہ اب بات کیا ہے مختصر اب اس وقت علماء کی پوری ٹیم موجود ہے ایسی جو کہ پندرہ بیس دن پہلے بتا دیتی ہے اخبارات میں آ جاتا ہے کہ کراچی میں موجود سب سے بڑی رسدگاہ انہوں نے بنائی ہے اور وہ پہلے سے بتا دیتے کس تاریخ کو ملک میں چاند نظر آئے گا لیکن یہ سب کلنڈروں میں تیش ہوگا انگریزوں نے بھی بنا لی ہیں مسلمانوں نے بھی بنا لی ہیں دو دو سو سوال کے کلنڈر بنائے ہوئے ہیں لیکن مشکل کیا ہے ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ سورة البقرہ میں اللہ تعالی نے آیت 163 کے اندر جہاں ربضان کے احکامات بتائے ہیں وہاں یہ حکم دیا ہے جو شق تم میں سے اس مہیرے کا مشاہدہ کر لے گا آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ روزہ رکھے گا کلنڈر نہیں چاہیے کلنڈر نہیں چاہیے دوربین نہیں چاہیے روتلال کمیٹری نہیں چاہیے یہ انسان آنکھوں سے دیکھے روزہ رکھ لے یہ انسان آنکھوں سے دیکھے روزہ افطار کر لے یہ انسان جب کلنڈر بھی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چاند موجود ہے اب جو حضرات تھوڑا سا مطالعہ رکھتے ہو باتوں کو سمجھ جائیں گے کہ چاند کی موجودگی یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے روئیت دیکھنا معتبر ہے کلینڈر اور یہ ڈائریاں اور یہ فن اور یہ سائنس ہمیں چاند کی موجودگی بتاتی ہیں روئیت نہیں بتاتی وہ تیکنیکل بات تھی لیکن میں نے کوشش کی آسان الفاظ میں منتقل کر گئی دین بہت آسان ہے دین بہت آسان ہے اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ پہلا مہینہ اس کلینڈر کا اور آخر میں عرض کرتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم کا روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا بخاری شریف میں حدیث موجود یہ عشورہ دس محرم کا روضہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روضے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا جب رمضان کے روضے فرض ہو گئے یہ فرضیت منسوخ ہو گئی اب حدیث کے مطابق یہ سنت غیر مؤکد آئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ دس کے ساتھ نو تاریخ طوی روضہ رکھوا لہذا یہ عدب سکھا دیا اور ایک حدیث یہ بھی موجود جو بہت قوی بہت مضبوط حدیث نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دن میں اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی وسط رکھے گا اللہ تعالی سارا سال اس کے رزق میں برکت نصیب فرمائے گا اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس قمری اور عیسوی فلنڈر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی عبادات کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين